نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اگر اولاد ہے تو اس کا حق ہے اور اس کا حق اس کو ملنا چاہیے جو دنیا میں اپنی اولاد کو اس کے حق سے محروم کرے گا اس کے بدلے اللہ اس کو جنت کی براست سے محروم فرمائیں گے تو نبی علیہ السلام ماں باپ کے لئے رحمت میاں بیوی کے لئے رحمت اولاد کے لئے رحمت بہن بھائی کے لئے رحمت نبی علیہ السلام نے بھائیوں کو سمجھایا کہ تم اپنی بہنوں کا احترام کرو اور ان کے ساتھ محبت کا سنوک رکھو بہنوں کو سمجھایا کہ تم اپنے بھائیوں کا احترام کرو چھوٹے بھائی کو سمجھایا تم اپنے بڑے بھائی کا احترام کرو چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے جس نے اپنے بڑے بھائی کا احترام کیا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنے باپ کا احترام کیا پھر یہی نہیں کہ ماں کی محبت ہے یہ ماں کا احترام کرنے ماں کی آگے جو سہینیاں ہیں ان کا بھی احترام سکھایا گیا کہ وہ تمہاری والدہ کی دوست تھی پہنے تھی تم ان کا بھی احترام کرو ان کا بھی خیال رکھو اسی طرح والد کا تو احترام کرو گئی تھی جو تمہارے والد کے دوست ہیں اگر والد فوت ہو جائے تو والد کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ ہی تم محبت کا سلوک رکھو اللہ اکبر کروی ہے کیا نبی اسلام تعلیمات لے کر آئے جنہوں نے معاشرے کے ہر فرد کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جین و رشتے میں منسلک کر دیا